دوستو آج ایک مرتبہ پھر ہم آپ کے لئے لے کر حاضر ہوئے ہیں چند عجیب و غریب پوریسرار اور خوفناک جگہیں جو اپنے آپ میں ایک بڑی دہشت کی علامت سمجھے جاتی ہیں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں ناظرین اٹلی کے شیل پالرمو میں ایک ایسا حال ہے جسے کیپوچن کیٹاکومز کہا جاتا ہے نہایت پوریسرار طور پر اس جگہ آٹھ ہزار لوگوں کے باقیات بڑے بڑے تابوتوں میں رکھے گئے ہیں ان لوگوں کا تعلق غالباً اٹھارمی اور انیسمی صدی سے ہے ایک فرانسیسی مصنف لکھتا ہے کہ ڈیڈ بوڈیز کے سر نہایت خطرناک نظر آتے ہیں مو دیکھ کر لگتا ہے کہ شاید کچھ بولنے کی کوشش کر رہے ہیں جبکہ ان کے چہروں پر کوئی خاص تاثر موجود نہیں ہے سوائے ایک پوریسرار خوف کے آپ اس جگہ وزر کی گھر سے سنڈے کے علاوہ کسی بھی دن آ سکتے ہیں مگر اس بات کا خیار رہے کہ کہیں آپ ان تابوتوں کے بیچ کھونا جائیں کہا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک نوجوان کی شراب پی کر اس جگہ آنکھ لگ گئی تھی اور جب آدھی رات کو اس کی آنکھ کھولی تو مارے خوف کے اس کا دماغی توازن خراب ہو گیا تھا نمبر چار دویو ریکنسنس کپچر پارک فنلینڈ دوستو تصویر میں نظر آنے والے پورسرار مجسمیں بھی کسی ویران اور آسیبی مقام کا پتہ دیتے ہیں ان مجسموں سے برے پاک کو ایک فنش آرٹسٹ ویو ریکنسنس نے اپنی تخلیقی صلاحیتوں سے ڈیزائن کیا تھا ویو جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ایک شرمیلی طبیعت کے انسان تھے یہ اپنی تخلیقی صلاحیتوں کو بہت کم دنیا کے سامنے لاتے تھے اس لیے ان کا زیادہ تر کام منظر عام پر نہیں آ سکا یہ عجیب و غریب مجسمیں خود ہاتھ سے بنائے گئے مجسمیں ہیں ان پورسرار سکپچرز میں لمبے لمبے بازو، بڑے بڑے سر، شیطانی مسکراہٹیں اور سیاہ پھیلی ہوئی آنکھیں نظر آتی ہیں ہماری صلاح ہے کہ کمزور اصاب والے افراد اس جگہ جانے سے گریز کریں دوستو شاید اس جگہ کام پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں فلپائنز کے علاقے سگاڑا میں ایک ایسی وحشتناک جگہ ہے جہاں ڈیڈ باڈیز کو دفنایا یا جھلایا نہیں جاتا بلکہ بڑے بڑے تابوتوں میں بند کر کے ایک پہاڑ کی عمودی جانب لٹکا دیے جاتا ہے اس قسم کی تکفین بھی ہر کسی کے حصے میں نہیں آتی اس لیے چند شرائط پر پورا اتنا ضروری ہوتا ہے مثلا ایک شخص کا شادی شدہ ہونا اور اس کے پوتے پوتیوں کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے ایسا یقین بھی رکھا جاتا ہے کہ جس شخص کا تابوت جتنا بلند ہوتا ہے وہ اتنا ہی جنت کے نزدیک ہوتا ہے پہاڑ سے لٹکتے یہ سینکڑوں بلکہ ہزاروں تابوت بلا شبہ ایک ہورر کی فضائے بیدا کرتے ہیں ہماری صلاح ہے کہ اگر آپ کمزور دل واقع ہوئے ہیں تو اس جگہ جانب سے ذرا گریز ہی کیجئے گا دوستو جرمنی میں واقعی یہ سالوں سے بند ہسپیٹل بھی دنیا کی ان جگہوں میں سے ایک ہے جو اپنے آپ میں ہالی ووڈ کی بڑی بڑی شہرہ آفاق ہورر موویز کے پلات کو ٹک کر دے سکتا ہے دوسری جنگ عظیم میں استعمال ہونے والا یہ ہسپیٹل دراصل کسی دور میں ٹیوبر کلوسز سینیٹوریم تھا خود اڈال فٹلر بھی اس ہسپیٹل کا مریض رہ چکا ہے حالے دنوں میں اس جگہ کے کچھ کمروں کو اسابی مریضوں کی بہالی کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے مگر ہسپتال کا باقیہ حصہ ویران اور ابنڈنڈ پڑا ہے اس پورسرار کمپلیکس کی ویرانیاں اور پورسراریت اس بات کو ایان کرتی ہے کہ یہ جگہ جنات اور اسابی چیزوں کی اماجگاہ ہے بیلیڈز ہائل سٹیٹن پوری دنیا کے مہم جاؤں گوست چیزرز اور ہارل سٹوریز پسند کرنے والوں کو اٹریکٹ کرتی ہے یہ جگہ برلن سے محض پچیس کلومیٹر دور ہے نمبر ایک ناظرین امریکہ میں واقعہ یہ سنٹریلیا نامی شہر انیس سو باسر سے پہلے تک ایک بسا بسایا اور آباد شہر تھا مگر اس شہر کے باسیوں کو اس بات کا قطن علم نہیں تھا کہ اسی قصبے کے نیچے ایک بڑی کوئلے کی کان بھی ہے مگر ایک دن یکا یک زیر زمین آگ نے سر اٹھانا شروع کیا یہاں کے رہائشی پہلے تو بہت پریشان ہوئے اور دس سال بعد بہت سے لوکلز اس جگہ پر دہکتے شکافوں کی نظر ہو گئے حکام نے اس قصبے کو خالی کروا لیا آج اس شہر کی عبادی محض سات لوگوں پر محیط ہے اگر آپ اس جگہ ٹرپ کرنے کی غرض سے جاتے ہیں تو یہاں آپ کو بہت سے ناقابل فراموش نظارے دیکھنے کو ملتے ہیں مثلا یہاں تباہ حال امارتیں خستہ حال سڑکیں اور دہکتے رستے ہیں اس جگہ کی ویرانیاں اور تنہائیاں بھی اس جگہ کو ایک ہورور لک دیتی ہیں دوستو امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی مزید نئی اور دلچسپ ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل آسیفلی ٹی بی کو سبسکرائب کیجئے اور اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں لازمی کیجئے گا ہماری نئی ویڈیو آنے تک اپنا بہت سا خیار رکھئے گا تھانکس پور واشنگ دس ویڈیو خدا حافظ